دیکھیں یہ ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے کہ ہم اللہ پاکستان میں جو بھی گلت ہوتا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے وہ بھارت کروا رہا ہے وہ بلکل کر رہا ہے تم پاکستانی نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوا ہمارے دشمن ملکے سب کچھ انڈیا کر رہا ہے سر میں پاکستان نہیں ہوں لیکن مجھے لاجک تو دینا تم لوگ کیوں انڈیا انڈیا کر رہے ہیں دنیا میں تو اور بھی ملکے آپ لوگ انڈیا انڈیا کی پیچھے پڑے پاکستان ٹھوٹے ٹھوٹے ہو گیا نا تو انڈیا کو بھی ہم ٹھوٹے ٹھوٹے کر کے دکھائیں گے غیر مسلم ہیں ہاں ان کے ساتھ ہم جتنا مردی اچھا سلوک کر لیں ٹھیک ہمارے نہیں بنے گا اچھا نہیں اچھا چائنہ ہمارے چائنہ نے کون سے مومین رہتے ہیں کون سے مسلمان نہیں ہے مسلمان ہیں اچھا جب تک انڈیا کشمیر کا مسئلہ نہیں کشمیری پنجاب میں وزیر اللہ کشمیری اب کشمیر کا حل کیا رہا گیا باقی ادھر کا مسئلہ موچل میڈیا پہ بھی مسلمانوں کا اگر وہاں پہ عید آتی ہے ہمارا کوئی مسلمان بھائی گائے زبا کرتا تو ان کا حل کیا کرتے ہیں انڈیا ہمارے ملک سے جاتا ہے انڈیا ہم سے کھاتا ہے ہر ملک ہم سے کھاتا ہے تم یہ بولو کہ انڈیا سے مچہ کھا رہا ہے تم کس تم کیا انڈیا انڈیا کھا رہا ہے میری باز انڈیا آپ کو کیا دے رہا ہے انڈیا مجھے کچھ نہیں دے رہا میری باز انڈیا ایسے نہ کریں ہم انڈیا سے چکا رہا ہے جی تو دوستو میں ہوں کوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج ہم پاکستان کی پبلک سے یہ پوچھیں گے کہ اسے ہم جو پاکستان اور افغانستان بارڈر پہ اسے ہم کشیدگی چال رہی ہے کنفلکٹ چال رہے ہیں کبھی جترال میں سنتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے کچھ ایریا کور کر لیا کبھی ہم گلگت بلتیستان سے کوئی خبر سنتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے صرف افغانستان کے علاوہ ہم اگر بات کریں بارت کی اس میں اگر ہمارے بارڈر پہ ایل او سی پہ ریلیشن خراب ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اگر ہم بات کریں ایران کی ریلیشن خراب ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس میں پاکستان کی پبلک کیا اپینین دیتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں جلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم علیکم آپ کا نام میرا نام رحیم خان آپ کا نام شہباز آپ کا نام علی رضا علی رضا رحیم خان شہباز ابھی اس ٹیم جو پاکستان کی کنڈیشن ہے پیٹرول کی قیمت دن با دن بڑھتی جا رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے اگر بات کریں بارڈر کے اوپر بقاعدہ طور پر کلیشیز چل رہے ہیں اختلافات چل رہے ہیں کبھی بارڈر بند ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے چترال کے ایک ایرئے کو پراپر ٹی ٹی پی نے جونس ہے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے کیا کہیں گے پاکستان اسے ہم پوری دنیا میں سائٹ پہ ہوتا جاتا ہے دیکھو میری بات سنو جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے نا تھوڑا سا ہمارا سی ایسا دانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے نہیں تو افغانستان کا کیا ہو کھا تھا افغانستان کو تو ابھی تک ہم نے سہا رہا دیا تھا ابھی بھی تقریباً بیس تیس لاکھ افغانی در پاکستان میں کھا پی رہا ہے وہ ہمیں آنکے دکھا رہا ہے نہیں وہ اگر کھا رہے ہیں تو بزنس بھی تو کر رہے ہیں یہ مفت میں بیٹھ کے تو نہیں نہ کھا رہے ایسے تو نہیں ہے کہ آپ ہم انہیں بس پیسے دیتے ہیں دیکھو میری بات سنو ابھی جو ہے نا اچھے اور بورے وقت آتا ہے ابھی ہمارا پاکستان میں تھوڑا سا سخت بھریا لاتا ہے انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا پھر ہم سب کو دکھائیں گے نہیں یہ بورا وقت آیا کیسے کس کی وجہ سے آیا ہمارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے آیا یہ سب سے پہلے نا ہماری پیچھے امریکہ اور انڈیا یہ دون ہماری پیچھے کی بھی پڑی ہوئے نہیں سر دیکھیں یہ ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی گلد ہوتا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے وہ بھارت کروا رہا ہے وہ بلکل کر رہا ہے تم پاکستان ہی نہیں ہے نہیں میں پتہ نہیں لگ رہا ہوا ہمارے دشمن ملکے سب کچھ انڈیا کر رہا ہے سر میں پاکستان نہیں ہوں لیکن مجھے لاجک تو دینا کیوں انڈیا انڈیا کر رہا ہے دنیا میں تو اور بھی ملک ہے آپ لوگ انڈیا انڈیا کی پیچھے پڑے پہلے آپ نے نام لیا یا میں نے آپ نے بولا کہ کون کر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ انڈیا کر رہا ہے انڈیا نے امریکہ ڈالر لگا رہا ہے سارے سازش انڈیا اور امریکہ کہیں چلے آپ نے بول دیا آپ کو آپ نے بولا آپ کو بولنے کا حق ہے لیکن مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے آپ نے جیسے الزام لگا ہے یا بولا کہ انڈیا کروا رہا ہے میں نے پوچھا کیسے کروا رہا ہے اب آپ ثابت کریں تاکہ ہم دکھائیں نا دنیا کو کہ بھائی ہاں یہ ایسے کروا رہا ہے بتائیں کر رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا نا انڈیا دشمن ملک ہے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی پاکستان کیلئے اچھا نہیں کرے گا برا ہی کرے گا یہی سازش ہے جو افغانستان میں نایس یہ جو آب آرڈر پہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے ہمارے پیچھے انڈیا اور امریکہ پڑھا ہوئے اچھا کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں انہیں کیا ملے گا دوسرے بھی کنٹری ہیں وہ تو ملک نہیں جس طرح پہلے عراق اور یہ جو ختم کر دیا وہ تو توڑنا چاہتا ہے وہ اس کا تو یہ مقصد ہے کہ یہ ٹھوٹے ختم ہو جائے ٹھوٹے ٹھوٹے ہو جائے ان کا تو یہی مقصد ہے اس میں جو اگر پاکستان کی جو آج گوری حالت ہے بھائی جان اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہے ساری امریکہ کی گلتی ہے میں یہ انڈیا اور امریکہ ہی کر رہا ہے سب کو چلو سار اس میں کیسے کر رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے شروع سے ہی دشمن ہے وہ ہماری پیچھے پڑی ہوئے وہ ہماری پیچھے پڑی ہوئے اس سے بھی دیکھ لیں وہ انڈیا ہی کرتا ہے جو پیچھے میں بتائیں مجھے ایک دو چھوٹے ہیں جو کوئی کرپشن ہوتی ہے وہ انڈیا کی وجہ سے ہوتی ہے کرپشن انڈیا کی وجہ سے ہوتی ہے انڈیا کی وجہ سے یہ پیسے لگا رہا ہے پیسے لگا رہا ہے یہ چھوڑ خرید رہا ہے یہ چھوڑوں نے ملکہ بیڑا گھر کیا ہوا ہے یہ سب کو جس طرح ہو رہا ہے اچھا یہاں پہ یہ کنڈیشن بن جاتی ہے کہ اگر ہم بات کریں یہ سوال ہی کریں کہ بھئی کس طریقے سے کر رہا ہے انہوں نے اپنی اپینین دی ہم اپنا سوال کریں تو یہاں پہ جس طریقے سے لوگ کٹھے ہوتے ہیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھئی شاید آپ جون سے کوئی ایجنٹ ہو بھئی میں نے میں نے کوئی سوال غلط کیا نہیں آپ نے کوئی سوال نہیں آپ کیا کہیں گے کیا غلط نہیں سوال تو غلط کیا یا نہیں کیا آپ لوگوں نے انڈیا کا نام بار بار لے کرنا ہے ہمارا رہنا ہے پھر مشرحائی ہو جاتا ہے اچھا انڈیا کا نام نہیں لینا چاہیے ٹھیک انڈیا کا کیا حقات ہے ہم الحمدللہ پاکستانی ہے توڑا سب برا وقت آیا ہوئے ابھی توڑا سبر کرو ہم سب کو سب کچھ دکھا کر ہم انشاء لینڈ کو اچھا وقت دکھائیں گے اچھا وقت آ رہے بھر توڑا سا وقت نہیں کیسے اچھا پہلے نمبر پہ تو چلو میں بھی یہی چاہتا ہوں اچھا وقت آئے پاکستان کا بہتر وقت آئے میں ہوں تو ایزے پاکستان یہ چاہتا ہوں لیکن ہم اس میں صرف اتنا کہیں نہ کہ ہمارے پر برا وقت آیا اچھا وقت آئے گا اتنا کہیں یہ بیچ میں جب ڈال دیتے ہیں امریکہ کی وجہ سے برا وقت آیا انڈیا ابھی آپ کو پتہ ڈالر ہم امریکہ سے لے گا ہے دیکھو میری بات سنو یہ بورا وقت جو ہے نا بورا وقت اس وجہ سے آیا ہوا ہے کہ انڈیا امریکہ کو بول رہا ہے امریکہ نے ڈالر لگا رہا ہے ہمارے چور خرید رہا ہے ٹھیک ہے یعنی چور تو ہمارے میں ہیں ہاں ہم تو چور ہے اس لیے ملکہ خراب ہیں ٹھیک ہے یعنی چوروں نے خراب کیا ہوا ہے نا آپ کیا کہیں گے ہماری اپنی غلطی ہے انسان خود موقع دیتا ہے آپ ادھر آئے امریکہ کے اور انڈیا کے ایسی کی تیسی ہم خود غلط ہمارے سر بڑا غلط ہیں یہ دیکھیں ان کی بات سمجھ میں آتی ہے جب ہم خود موقع دیتے ہیں کرزہ لیتے ہیں محتاج ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساری عوام کا محتاج کیا ان کا ٹھیک ہے ہم نہ جائیں کرزہ درزہ کے نیچے ہم بہلے کل وہ کوئی ہمیں پیغام تو نہیں دیتے ہم سے گرزہ لو کیا خان صاحب بھائی جان آپ کیا کہیں گے یہ یہاں پہ اگر یہ جو بات کر دی جائے کہ بھائی امریکہ کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے یہ کروا رہا ہے میری بات سنو ہمارے اللہ کا انڈیا زموار ہے ٹھیک ہے ہم تو ایسے بھی ڈوب رہا ہے اس کو بھی ڈپو دیں گے کیسے ڈپو دیں گے وہ ہم تو ایسی بھی نئے ہمارا ملک اس کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے وہ ایسے رہے گا وہ سوپر ملک بن جائے گا ہاں انڈیا کو ہم نہیں چھوڑیں گے سارا کچھ انڈیا کر رہا ہے انڈیا انڈیا کا سازش ہے ٹھیک ہے نہیں پاکستان رہے گا تو انڈیا بھی رہے گا پاکستان ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا نا تو انڈیا کو بھی ہم ٹوٹے ٹوٹے کر کے دکھائیں گے آپ کیا کہیں پاکستان کا عوام پاگل نہیں ہے پاکستان کا عوام جو اگر پاکستان کا عوام اندہ نہیں ہے پاگل نہیں ہے تو پھر آج پاکستان اس حالت میں کیوں پہنچ گیا ہے ہیں کہ ہمارے کنران اس طرح ہے ہمارے کنران کے وجہ سے کنران کے وجہ سے ہم آج دھوپ رہے ہیں تو یہی جاتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے کنران کو سمجھائیں اور اپنے عوام کو صحیح کر دیں صیح سیدھ رستے پہ چل سکتے ہیں انڈیا ہمارا کیا کرے گا ہم ایک پاورپور ملک ہے اور ہمارا ملک ہر جگہ میں ماشاءاللہ جئے پاکستان دا جئے گا اور ہر مشہ جیتے رہے گا ٹھیک ہے نہیں نعرہ تو میں بھی لگا دیتا ہوں پاکستان زندہ آمد کی ہے عمل کی بات ہے پریکٹیکل کی بات ہے یہی بات ہے خالی نعرہ لگانے سے آپ بھی لگا دیں نعرہ آپ بھی لگا دیں جو آپ لگائیں انشاءاللہ پاکستان زندہ بات ہے زندہ بات رہے گا ٹھیک ہے تو انڈیا نے انڈیا کی نہیں اگر آپ لوگ میڈیا والا انڈیا انڈیا کا نام نہیں لینا اچھا انڈیا کا نام لینا نہیں ہے نہیں لینا ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے اس کے ساتھ ہمارا بند نہیں ہے یہ سارا کچھ یہ جو یہ کرپشن یہ سارا کچھ علاہت ہمارا پاکستان میں خراب ہے یہ انڈیا نے خراب کیا ہے آپ کو بتاؤں اگر آج ہم یہی اپنی سوچ کو چینج کر لیں الٹ کر لیں پوزیٹیو کر لیں تو آپ کو پتہ ہے ہم اپنے ریلیشن اگر ان کے ساتھ بہتر کر لیتے ہیں تو ہم شاید وہ ہمیں اپنا ہماری ہیلپ کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں ہاں وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے پہلے پاکستان پہلے میری بازر ہو نہیں سب سے پہلے سب سے پہلے کشمیر کا جو ہے نا کشمیر کا مسئلہ حل کرے ٹھیک ہے پیرا ہم اس کے ساتھ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مسلم ہیں ہیں ان کے ساتھ ہم جتنا مردی اچھا سلوک کر لیں ٹھیک ہو ہمارے نہیں بنے اچھا نہیں اچھا چائنہ چائنہ نے کون سے مومین رہتے ہیں کون سے مسلمان ہے اچھا gjortورمڈ کی بات کر رہا ہوں گورمinken میں تو نہیں ہے تو پھر چائنہ کے ساتھ کو ستی کو ہمارے ساتھ ہر جگہ کھڑا ہی اٹھا ہے یہ نہیں کھڑا ہوتا جھینے آپ یہ کہ tests کڑا ہوتا ہے اچھینہ کھڑا ہوتا ہے بڑابر لیکن اس نے ہر جگہ ہمیں دھوکہ ہی دیا ہے کس نے انڈیا نے کس کس جگہ پہ دھوکہ دیا مجھے بتائیں ہر جگہ قومیم تعدام ہے دے لو جب میچ ہوتا ہے تب بھی وہ کہہ دیتا جی نہیں جی ہم نہیں کھیلیں گے پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے نہیں تو ہماری گورمیٹ ایشو کہتے ہیں کس کا سکیوٹی کا ایشو کہتے ہیں یار ایدھر نہیں ہوتا ہے ان کو سکوٹی کا مسئلہ ایدھر ہوتا ہے تو اس لیے سری لنکا میں کروایا ہے نہیں نہیں وہ ادھر انڈیا میں آپ کہیں بھی نہیں کھیلنے آتے اچھا ٹھیک ہے خان صاحب آپ مجھے بتائیں آپ نے بولا کشمیر کا ایشو حل ہوگا مسئلہ حل ہوگا تو حلوقات بہتر ہوگا چھتر سال میں پہلے نمبر پہ تو مسئلہ حل ہوا نہیں دوسرے نمبر پہ آپ کو بتائیں اس سے ہم کشمیر کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں میں تو بشاور سے رہتا ہوں اور یہ کہ کشمیر تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تو مسلمان ہے نا مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ہندوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ تو مسلمان ہے مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے سر ہمارے حکمرانی نہیں ٹھیک اگر ہمارے حکمرانی اگر ٹھیک ہونا تو ہمارا ملک بھی بہتر ہوگا سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا دیکھیں اب پہلے خان صاحب آئے خان صاحب نے پہلے ڈیٹر سو روپے لیٹر تیل کیا اب تین سو پین تیسو رکشے والے لوگ جو مزدور ہیں کہیں کی دیہاڑی پہ رکشے ہیں ساتھ ساتھ سو روپے دیہاڑی ہے ساتھ سو روپے کا دو لیٹر تیل آتے ہیں ٹھیک ہے اگر جب عمران خان صاحب نے کہا جی ڈیٹھ سو روپے لیٹر تب تو مریم انٹی تو آگی تھی خان صاحب یہ آپ نے کیا کیا اب مریم انٹی کیا کر رہی ہے ٹھیک ہے یا نہیں اس میں سارا قصور ہمارا اپنا ہوا نا قصور کسی کا تو لانا ہوا نہیں نہیں سر اصل میں بات پتا گیا جب ہمارے حکمران جاتے ہیں اب دیکھیں جب خان صاحب جات گئے ہیں انہوں نے ہر پرائم نیسٹر کے ساتھ اچھے سے تعلق کی ہیں لیکن ہمارے جب یہ جاتے ہیں نون لیک والے کوئی بھی پرائم نیسٹر جاتا ہے یا ان کا وزیر جاتا ہے یہ ان کے نیچے جھکتے ہیں یہ میری بات سنو اللہ ٹھیک کرنا نون لیک والے کا کام ہے نا پیپل والے کا نا عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے یہ ہمارا آرمی چیپ جو ہے انشاءاللہ اس نے آغاز کر دیا ہاں وہ وہ چاہے نا وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ اداروں میں کروشن ختم کر کے ملک ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس نے شروعات کیا ہوا ہے انشاءاللہ پیلے نے آدمی آرمی چیپ نے آغاز کر دیا آبی ہم نے آبی آرمی چیپ کو ہم ریکوشٹ کر رہے ہیں کہ میرا بانی کرو آپ اپنا کاروائی تیس کرو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھی بات ہے جو بھی کرے پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے چاہے وہ کسی پارٹی کی طرف سے ہو یا کسی ادارے کی طرف سے ہو بس میرے بات سروہ میرے بات سروہ آپ کی بھی سوچ مجھے بتایا میں آرمی چیم کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سر آپ اپنا کاروائی تیس کریں آپ کر سکتے ہیں نہ نواز شریف کر سکتا ہے نہ زردہری کر سکتا ہے نہ امران خان کر سکتا ہے کیونکہ سارے ادارے جو ہے نہ آپ کی کنٹرول میں ملوانی کرو یہ کریمشن ختم کر آپ کر سکتی ہو سکتی ہے آپ اپنی بھی تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہے میں آپ پہ آرڈر تو نہیں کر سکتا آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ سوچ کو بدلیں یہ جو نفرت نفرت کی سوچ ہے دشمن ہے سوچ کو بدلیں سوچ بدلیں کشمیر کا مسئلہ حل کریں چاہے میری بات سنو جب تک نے کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا پاکستانی کا سوچ نہیں چینج ہو سکتا چینج ہو سکتا ہے نہیں نہیں چینج ہو سکتا چینج ہوگا لیکن اصل میں یہ دیکھیں جب انڈیا سے انڈیا سے جب لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں ہم ان کو اچھا سو رپوس دیتی ہے ہمارے میں دو مرتبہ ہو گیا ہے تقریباً میں دوزار دو میں بھی ہو گیا ہے ہمارا پو گیا تھا نا سیما وہ سیما گیا تھا نا وہ ادھر دیاری کر رہا ہے نہیں اس کا جو ہم لے کر آیا نا اس کو ہمارے مسلمان بھائی انڈیا میں ہیں ان کے لیے انڈیا کیا کر رہا ہے دیکھو وہ مارے ملک میں تو نہیں ہے نا وہ تو انڈیا کے ملک میں ہے نا ایسا ہی ہے نا ان کے لیے کیا کر رہا ہے ان کے لیے رشن فری کر رہا ہے ہم دیکھنی رہے ہیں کشمیر میں آج آپ نے کشمیر کی بات کی ہے نیٹ اگر آپ کے پاس ہے آج آپ اس لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں شوشل میڈیا پہ بھی مسلمانوں کا اگر وہاں پہ عید آتی ہے ہمارا کوئی مسلمان بھائی گائے زبا کرتا ہے تو ان کا حل کیا کرتے ہیں یہ انڈیا والے ان کا ہی جو ہے پیتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں دیکھیں دیکھیں مسلمان بھائی ہے مسلمان بھائی جہاں پہ بھی ہوگا ہمارا احترام ہے ہم کسی کے مذہب کی بات آپ نے ایک کرسٹن کا احترام کیا ہوا نہیں ابھی جو آرمی کیف ہے سب نے وہ تو کوئی ساجس تھی نا انڈیا کی ساجس تھی مسلمان نہیں تھے وہ مسلمان یہاں پہ آپ کو شاید پتا ہوگا خوکھ روڑ میں کرسٹنوں کا گھر جلے لیکن وہ مسلمانوں نے نہیں جلائے ہمارے جو پارٹی ہیں نا ان کی سیاست ہے کیونکہ وہ بھی انڈیا کے کارگون تھے وہ انڈیا کے خریدے ہوئے کیوں کیا وجہ ہے یہ دیکھیں یہ اتنا زہر کہاں سے آگیا یہ اتنی لوگوں میں یہ اتنا زہر کی طرح سے آگیا یہ اتنا زہر کیسے آگیا ہمارے جوب پر ہوتے ہیں نا پرائیم میریسٹر وغیرہ یہ جب ہمیں کشمیر کا غصہ ہے کشمیر کا غصہ ہے یہ غصہ کرنے سے حال ہو جائے گا چھتر فال دنیا میں ممالک تقسیم ہو گئے اسی دن سے لے کر امریکہ نے انڈیا نے پاکستانی ملکی کشمیر کو ایک سیڈ پر رکھ دیا ہوئے اس کا مسئلہ کبھی زندگی میں حال نہیں ہوئے یہ ایک سیاست کا ریس کی اوپر تو اس کا مطلب ہے یہ نفرت ہے یہ زہر جو آگیا یہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود نہیں جا ہم چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں ہمارے ہیں ہمارے کئی لوگ ہیں کشمیر کا غصہ ہوئے گا میرا جو خیال ہے کشمیر کے بھی ازاد نہیں کیوں پر اس کا جو انڈیا نے ایک سیاست رکھا ہوا ہے پاکستان نے سیاست رکھا ہے امریکین نے سیاست رکھا ہوا ہے کبھی کہہ ہم نے کشمیر کو پتہ کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے ابھی باری سٹارٹ ہو چکی ہے ورنہ بڑا مطلب یہ تھا کہ ان سے گھتگو کر رہے تھے وہ سب بڑا حکومت کے لیے کرتے ہیں کہ کشمیر کا جو سیاست میں لے کے آکے نہ حکومت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں دیکھیں آپ خود وہ ایسی والی گاڑیوں میں گھوم دیں کشمیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ ہوش ہے وہ بہت خوش ہے ان سے پوچھو تو صحیح جا کرتے ہیں میں وہاں سے ہو کے آئے ہوں بھائی جانا کیا آپ کو لگتا ہے وہ ہوش ہے وہاں میں سے کوئی بھی نہیں ہے خوش یہ ہے آپ کے ساتھ کیا پروف ہے کہ وہ خوش نہیں ہے میرے پاس کیا پروف ہے یہ بتائیں آپ نے بولا پروف کیا ہے وہاں پہ کوٹلی میں کشمیر کوٹ پاکستان سائیڈ میں خمبے اتار کے پھینک دیئے گئے ہیں کہ بھائی ہم نہیں یہ خمبے رکھتے آپ اپنا کرو یہ کم پروف ہے میری بات سنو یہ تو توڑا سا وقت یہ ابھی آیا ہوا ہے پاکستان برا ہو گیا اور یہ پہلے جو وقت گزار رہا ہے اس سے پہلے جو وقت گزار رہا ہے وہ صحیح جا رہا تھا پہلے وہ تو دیکھیں چھتر سال سے نہیں ابھی مشکل وقت ہے ابھی نہیں ہم تو چھتر سال سے سن رہے ہیں پاکستان مشکل موڑ سے گزار رہا ہے اور میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پاکستان برا ہے اگر مشکل وقت ہے میں یہ کہتا ہوں اپنی بہتریوں کو تو مانے ہم آپ اگر ہر بات ہوئے ڈال دیں گے کہ اس نے کیا اس نے کیا آپ کو کیا لگتا ہے ایسے بہتری آ جائے گی بہتری میری بات سنو آ رہا ہے بہتری آ رہا ہے بہتری آ رہا ہے ہم کر رہا ہے الحمدللہ ابھی ابھی بھی ہم انڈیا سے اچھا کار رہا ہے الحمدللہ سب کچھ پاکستان میں کیا نہیں ہے کتنے ربے لیٹر ہے پٹرول لیٹر میں ابھی نہیں لگتا ہے بنتیں کہ سشتم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا تو بہیں ہم انڈیاں سے کھاتا ہے انڈیاں کے اندر جو نمک جاتا ہے وہ ہمارے ملک سے جاتا ہے ہم سے کھاتے ہیں ہر ملک Thai从 China ayana �를 کھاتے ہیں تم لوگ بھائی بھر رہے ہیں ہر چیز کو جو ہے نا ہم مزدور بھر رہے ہیں کوئی جو امیر آئی ہیں جو اوپر والے لوگ ہیں وہ نہیں بھر رہے ہیں انہوں نے بات کی ہے انڈیا بھی ہمارے سے کھا رہے ہیں امریکہ بھی ہمارے سے کھا رہے ہیں چائنہ بھی ہمارے سے کھا رہے ہیں چائنہ تو اپنے کاروبار کی وجہ سے نا وہ تو اپنے کاروبار کی وجہ سے آ رہے ہیں چائنہ اگر آئے لیکن جو امریکہ ہے نا وہ وہ اپنی سیاست پہ آتے ہیں وہ ہمارے سیاست دان خریدتے ہیں ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہے وہ خریدتے ہیں اس کی وجہ سے آگے ہمارے اب یہاں دیکھیں جب بھی یہ حکمران آتے ہیں ہمارے یہاں پہ کتنے بم دم آگے ہوتے ہیں تم یہ بولو کہ انڈیا سے مچہ کہا رہے ہیں تم کیا انڈیا کہا رہے ہیں میری پاس انڈیا آپ کو کیا دے رہا ہے انڈیا مجھے کچھ نہیں دے رہا ہم انڈیا سے چکا رہے ہیں میں یہاں پہ انڈیا کا نام لینا چھوڑ دیتا ہوں ہمارے پولیٹیشن ہم انڈیا کا نام لینا چھوڑ دیتا ہماری عوام پہ آئے نا تو ہم انڈیا سے بہتر اچھے ہیں کیونکہ وہ جو ماں کی عوام ہے نا وہ اپنے ملک کا نہیں سوچ رہا ہمارے ملک کا کیا سوچ رہا ہے اس کے ملک میں جتنی غریبیت ہے ہے جتنی جتنے بھی مزدور لوگ ہیں سب غریب ہیں ایک رب ایک رب ایک رب چالیس کروڑ اب آدھی ہے کتے رہتا ہے ادھر نا تو ہم تو لوگ بائیس کروڑ پچیس کروڑ ہے تھوڑا تھوڑا اچھا وقت تھوڑا اچھا وقت انتظار کر رہے ہیں انشاءالا جائے تھوڑا ٹیمیام ہم اسے بہت اوپر چلا جائیں گا بہت اوپر چلا جائے گا میں ہود کہتا ہوں میں تو یہ دیکھیں آپ کو لگتا ہے نا میں میں اوپن نہیں کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں ہم ٹیکنالوجی میں آگے جائیں انڈیا سے کہ پوری دنیا سے آگے جائیں ہم ایکانومی میں نمبر وان ایکانومی بنے لیکن لیکن میرے کہنے سے بن جائیں گے نہیں آپ یہ بتائیں آپ نے کہا کہ ان کا نام نہ لو بھائی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں بھی ڈیلینڈ ہے نہیں نہیں کیا محبت 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 الہت دے رہا ہے پاکستان پاکستان آرے گا نہیں تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پانی جوڑیں ہارنی کیا پاکستان وہ ہر چیز میں تو دھمکی دیتا ہے انڈیا کا اتنا جگرہ نہیں ہے انڈیا کا اتنا جگرہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہم نے سامنے آگے 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 اس کی امت نہیں ہے مقابلہ کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے پاکستان میں رہے گا نا انڈیا کا ایسے کی تیسی کرے گا جو پہلے چار جنگ تب پاکستان میں نہیں تھے اب ہم پہدا نہیں تھے ہوئے اب ہم پہدا نہیں تھے ہوئے اب ہی وقت بدل گیا اب ہی وقت بدل گیا مائنڈ اور چیز ہے لیکن اب جو زینہ لوگوں کا مائنڈ اور جذب ہے وہ اور چیز ہے کیونکہ تب جو لوگ بولے تھے سیدھے سادھے لوگ تھے اب ہر چیز کی جو ہے نا ٹکلو نہیں جی ہر چیز کی سمجھ ہم بول رہا ہے نا کہ آپ پاکستان کا پیچھے چھوڑے نہیں تو سارے منگائی کا جو خود سینہ یہ بھی آپ یا موطا رہے ہیں تو انہوں نے کدھر پیچھا کیا کب ہوا ہے وہ کب جوڑا کب ہوا ہے ہاں انہوں نے جوڑا کب ہوا ہے اور فنستان کے ساتھ بن ہوا ہے اس میں بھی انڈیا کا سازش ہے اچھا میں چھار ہے اس میں بھی انڈیا کا سازش پاکستان میں غربت ہے وہ بھی انڈیا کی سازش ہر چیز کی اختی ساتھ سے خرید رہا ہے ہر بندے کو ضرورت کیا پڑیا تو ضرورت ہے نا ادھر قریبی ہوگی تو اب آم مرے گی نا ہمارے ملک کا نام کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ اچھا ہمارا ملک چھوٹا ہے لیکن ہمارا ملک جو ہے نا یہ سونے کی چڑی ہے اگر اس میں ہم خود آگے میند مزدوری اگر اچھے چلائے نا اور ہمارے ملک میں کوئی بھی غریب نہیں رہ گا لیکن جب تک ہمارے حکمران ان کے ساتھ ساری سیاستیں پوری کریں گے یہ ہمارا ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا کیونکہ ہمارے ملک ایسا ہے ہر ملک کی انڈیا کی ہمارے ملک پہ نظر امریکہ کی ہمارے ملک پہ نظر وہ جو تھوڑا تھا راستہ فری کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بارش بھی سارٹ ہے اور رش بھی بڑی زداد میں لگ چکے لیکن ہم یہاں پہ اگر ویڈیو کو چھوڑتے تو یہ کہا جاتا کہ شاید تو مذہب یہ ہے کہ بیج میں پوری بات نہیں سنائی گئی دونوں سائٹ میں بھائی یہاں پہ آپ کو لاس میں یہی ریکویسٹ کروں گا آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی جو یہاں پہ پاکستان میں سیم کنڈیشن ہے اس میں ذمہ دار میں ہوں ہم سب ہیں پاکستان کی پبلک پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس میں ہم امریکہ کو یا کسی بھی کنٹری کو نہ بیج میں لے کے آئیں اس سے ہمارے تلق اور حراب ہوں گے ہمارے حالات اور حراب ہوں گے آپ یہ بات کو سمجھیں دیکھو بھائی میں نے آپ کو بھول دیا کہ اچھے پوری وقت آ رہا ہے بس انشاءاللہ پاک یہ پورا وقت نکال دیں گا ٹھیک ہے اچھا وقت آ جائیں گا آپ سب لوگ پاکستان کیلئے بہتری کیلئے سوچیں بلکل ایسے میں ہم اس حق میں ہوں ہاں انشاءاللہ جب ہم شروع ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا انڈیا سے نفرت بھی تو ختم کرے گا جب تک انڈیا کشمیر کا مسئلہ نہیں حل کرے گا ہمارا نفرت نہیں ختم ہوگا موتی صلو یہ نہیں نہیں یہ دیکھیں آپ نے یہ سیڈمنٹ دے دی دی در وزیراعظم کشمیری پنجاب میں وزیراعظم کشمیری اب کشمیر کا واقعہ رہا گیا باقی اور ادھر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ لوگیا میاں نواز شریف وزیراعظم کشمیری پاکستان وزیراعظم پنجاب کا کشمیری میاں شباز شریف آپ کیا کشمیر کا مسئلہ اور ہم نے چھتر سال میں کیا کہ انکل جی پوچھ بھی نہیں کیا یہی جید ہے ابھی نفرت ہتم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس کو پتہ نہیں لگ رہا صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے انکل جی کیا کہنا چاہیں گے نفرت ختم کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت ختم کرنی چاہیے بھائی چارہ پیار محبت ہم آپس میں بھی رکھیں کشمیر کا کیا بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان ہم بھی بھائی بھال رہے ہیں ناoped کشمیری کیا کیا یہی جید ہے نا پتہ محبت ہی نہیں لگ رہا ہے کہ جارے میں ہم ساب جو ہیں نا میڈل کلاس لوگ ان کا بھائی چارہ ہے جو ہم سے اوپر جاتے ہیں ان کا بھائی چارہ ختم ہو جاتا وہ پیسہ لیتے ہیں سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کسی اچھے سے پوچھ لینا یہ ہمارے پیچھے ماشاء اللہ وائٹ ان کی سداری ہے میرے بھی کچھ بال وائٹ ہے کیا آپ میرا احساس میڈل کلاس ہو تو آپ کرو گے لیکن جو آپ گریڈ ہے وہاں گاڑی والا ہو نہیں کر اس کی وجہ یہ ہے وہ بارہ گھنٹے میں چھے گھنٹے جو بارہ گھنٹے کے چھے گھنٹے بنتے ہیں اس کے اس نے لیندین کر کے انجوائی ملکار لے ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں میڈل کلاس کا بلکل بھی نہیں جیسے ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں میرا میرا سوال ہم نے شروع کیا تھا کہ اس میں افغانستان اور پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہے ہمارے ہمسائیہ کنٹری ہے حالات بہتر کرنا چاہیے اس میں یہ بھائی نے کہا کہ وہ امریکہ کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے امریکہ نہیں کر آرہا پہلے نمبر پہ افغانستان کا جو اس وقت ہے اس نے کہا پاکستان میں حالات جو خراب ہے آپ کو کیا پتہ لگ رہے ہیں یہ جو چور خریدہ ہوا ہے کرمشن ہو رہا ہے سب کچھ بھی کا ہوا ہے تجھے پتہ نہیں ڈالر سے بھی کا ہوا ہے ہماری کنٹری میں جو ٹی پی کی رہا ہے کیا وزیر اس کے گھر سے اس کے گھر سے کیوں پیسہ ہے ہمارے پندے غلط ہیں یہ چیز ہے نہیں ڈالر نہیں اگر دوسری کنٹری غلط ہے نا میرے بھائی وہ ہم ان کے پاس ہمام سے بہتر ایٹم نہیں ہے بے شک ہمارے پاس جو ایٹم وہ بیٹر ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنے والے بیٹر نہیں ہے کبھی بھی یاد رکھنا میں آج یہ میرے پروٹیکٹر ہے میں ابھی کروا کے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے میں نے نو ہزار دو سور بیس کی فیس ہے کدھر جا رہے ہیں میں دبائی جا رہا ہوں اپنے مزدوری کے کام اور ایک بات میں نے یہ تیرہ ہزار بے دیا میرا فوری کام ہوگی اب کیا وہ انسان نہیں ہے وہ بھی امریکہ وقت انتظار کرے اور کریپشن کا پیچھا کرے ہم سب سے پہلے پاکستان سے کریپشن ختم کرے گا نو ہزار کا کام ہے انہوں نے تیرہ ہزار بے میں کروایا یہ کریپشن نہیں ہے کون کر رہا ہے کریپشن ہم لوگ کر رہے ہیں نا یہ لوگ خراب کروا رہے ہیں خود دے رہے ہیں نا رشوت ہے اس طرح کے لوگ نہیں دے رشوت تو نہیں کر رہا ہوں اچھا میں ابھی اس کو بھاڑ دیتا ہوں آپ میرا ساتھ کرتے ہیں میں اس کی پروٹیکٹر ختم کار دیتا ہوں آپ ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ میں پتہ آپ کو کدھر سے آیا میں کدھر سے آیا ہوں سرگوڈا سے آیا ہوں ایک بات میری جب میں ہوں گیا ہوں چار بجے کا ٹائم ہوتا ہے اب آپ نے مجھے کمیٹ جواب دینا چار بجے کا ٹائم ہے دو بجے اس نے مجھے پتے کیا گا صبح آنا جی اب ٹائم ختم ہو سرگوڈا واپس جائیں اور میں جائیں کچھ ٹائم سے آیا اگر بتائیں تو اردو میں بتا دیتا ہوں جب فشل کو مطلب وارڈ وارڈ لائی دی نہیں آسی وارڈ زمیدار اچھا وہ فشل نمبر دو اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم کافر سے نفرت نہیں اس کے کفر سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے بس یہی میں بات تیرا آنے جانے کا تین ہزار پر رینٹ ہے بلوال سرگوڈا سے آنے کا کوئی بھی جانتا ہے تین ہزار روپے اب میں نے اسے اگر تین ہزار دے گئے ایک تو میرا ایک پندرہ سو روپے کل کا دیار کا باجی ہے میں نے جو کام کرنا ہے وہ مجبوری ہو چکی ہے مجبوری ہوگی ہے یہی پہ ہم ادارہ اوریجنل پہ بھائی تیرا کام نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اینجکار اے ساب بنو دے پیسے تیرا کام اے جینین گالکار ہے بے شک میرے پاس تصویر ہے میں سمجھ سکتا ہوں یہاں پہ انہی کی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں ہم اگر الزام کسی پہ لگائیں گے چاہے امریکہ ہو چاہے افغانستان ہو چاہے بھارت ہو اس سے نقصان پھر ہمارا ہوگا کیونکہ ہمارے ریلیشن حراب ہوں گے یہ پروگرام یہ ویڈیو جب وہاں پہ دیکھی جائے گی لوگ کہیں کہ بھائی ایک تو ان کے حالات خراب ہے اوپر سے یہ نفرت کی بات کرتے ہیں تو ریلیشن نہیں بہتر کریں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے اپنی گلتی کو ٹھیک کرنا ہے اپنے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے ہم سب کو مل کے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے لیکن الزام لگا کے نہیں محنت کر کے پریکٹیکل ہی کام کر کے ایڈیوکیشن کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤ اللہ حافظ